بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نکتہ نظر میں ہوں آپ کا میسپان محمد دشمل جامی سٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب موچیبو رحمان شامی صاحب سیاسی معاشی اور سماجی بہران کے بعد اگر یہ کہا جائے کہ عدالتی بہران بھی درپیش ہے وطن عزیز کو تو یہ غلط نہیں ہوگا آج انتخابات میں التوا کا کیس سننے والا جو پانچ اکنی بینچ تھا وہ ٹوٹ گیا اس کے بعد فیصلہ نہیں ہو سکا کہ نیا بینچ بنے گا فل کورٹ بنے گا یا کوئی اور صورت ہوگی ایک قبر یہ بھی آئی کہ کل چار اکنی بینچ ہی سماعت کرے گا اس کی تصدیق بھی ہم کریں گے عمر شیطباسی صاحب سے اور یہ بینچ ٹوٹا کیوں جسٹس امین الدین صاحب نے معذرت کی ہے کل ایک فیصلہ آیا ہے جو حافظ قرآن سے متعلق بھی اس نبروں کا معاملہ تھا اس پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس امین الدین صاحب نے اپنا فیصلہ لکھا تفصیلی اور جو حالیہ قانون سازی ہوئی ہے پارلیمان کی اس کا حوالہ دیتے ہیں انہوں نے از خود نوٹسز کے حوالے سے اپنی رائے دی آج اسی کیس میں جسٹس شاہد وحید نے دونوں ججے سے اختلاف بھی البتہ کر دیا ہے تو یہ بینچ ٹوٹنے کی نوبت کیوں آئی یہ بہران عدالتہ کیوں پہنچا جس کا اعتراف وفاقی وزیر خاجہ آصف بھی کر رہے ہیں اور اس کا حل اب کیا ہو سکتا ہے صورت کیا ہوگی کیسے اس کیس کو لے کر کے آگے جائے گی عدالت اور ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ جو یہ اصلاحاتی بل تھا یہ کل قومی اسیمبلی سے شکوار منظور ہوا تھا تو آج سینٹ سے بھی منظور ہو گیا ہے ساٹھ اس کے حق میں ووٹ آئے اور انیس ووٹ اس کی مقالفت میں آئے ہیں سینٹر علی زفر کہتے ہیں کہ بل کے وقت پر اعتراض ہے بل کمیٹی کے سپورٹ ہونا چاہیے تھا صدر ملکت بھی اس بارے میں تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بل کی جو ٹائمنگ ہے اس پر تحفظات ہیں یہی نہیں بلکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو پچھلے دور حکومت میں ریفرنس آیا تھا کیوریٹیو رویو کا معاملہ پینڈنگ تھا تو فورن سرکار نے فیصلہ کیا کہ وہ ریفرنس بھی واپس لیا جائے اس پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں شامی صاحب یہ تو ہے مخصر خلاصہ ہم تو سیاسی تقسیم اور سیاسی بہران کا رونا رو رہے تھے کرینڈ ڈائلو کی کوشش سیول سوسائیٹی اور آپ کر رہے تھے یہاں تو عدالتی بہران بھی کھل کا نظر آ گیا ہے کیونکہ بنچ ٹوٹ رہے ہیں ٹھیک ٹوٹنے دو ٹوٹنے دے ٹوٹ کر پھر بن جائیں گے یہ دل نہیں ہے سر یہ بنچ ہے وہ تو شاعر نے کہا ہے کہ حسن اور عشق میں دونوں متفریق رابطہ بن گیا ٹوٹ کر دل بڑے کام کا بن گیا ٹوٹ کر بنچ بھی کام کا بنے گا نہیں وہ تو دیکھے نا کیف جسٹس صاحب جو ہیں ان پر منحصر ہے کہ وہ بنچ کون تھا بناتے ہیں تو نیا بینچ بنا دیں گے مگر جو مطالبہ ہو رہا ہے نا وقالہ کی طرف سے بھی اور مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی کہ سارے قضیہ کو نپٹانے کے لیے فل کوٹ بنا دی جائیں اب وقالہ میں بھی اس پر ایک اختلاف رائے ہیں لاہور میں جو کنونشن ہوا وکیلوں کا اس میں سپریم کورٹ بار اسویسیئیشن اور لاہور ہائی کورٹ بار اسویسیئیشن کے جو زومہ ہیں وہ تو اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں ٹائمنگ کی وجہ سے اس کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن جو پاکستان بار کانسل ہے وہ اس کے ساتھ کھڑی ہے وہ اس کی سپورٹ کر رہی ہے اور سند بار کانسل بھی میرا خیال ہے پنجاب بار کانسل بھی تو وکیلوں کے درمیان بھی تفریق ہے اپنی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ترمیمات کی گئی ہیں جو اقدامات کیے گئے ہیں جو اصلاحات تجویز کی گئی ہیں اس پہ کوئی زیادہ اعتراض نہیں ہے کسی کو نہیں اس کی انٹینٹ پہ ہے کانٹینٹ پہ نہیں ہے اب کانٹینٹ پہ نہیں ہے انٹینٹ پہ ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملے تو مستقل نوئیت کے ہیں ان پر وکیلوں کو بھی ذرا غور کرنا چاہیے تھا ہر چیز سے بالتر ہو کر اور سیاست دانوں کو بھی اور آج میں علی زفر صاحب کی تقریر سنوڑا تھا سینٹ سینٹ میں جو کر رہے تھے وہ بڑی امدہ تقریر انہیں کی ان کا خیال یہ ہے کہ بعض معاملات ایسے ہیں اس میں بعض چکے ایسی ہیں جن کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے اور اس کے لیے سبارڈینیٹ لیجسلیشن کافی نہیں ہوگی یعنی عام جو اکثریت ہے رائز کے قانون بنتا ہے اس کے ذریعے مطلوبہ مقصد حاصل نہیں کیا جا سکے گا لیکن یہ برحال اپنی رائے ہے اور ان کی رائے سینٹ نے تو قبول نہیں کی انہوں نے تو اس مل کو پاس کر دیا اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں انہیں سپریم کورٹ سے کوئی اختیار چھینہ نہیں جا رہا جو چیف جسٹس کا اختیار ہے بینچ بنانے کا اس کو تین سینئر ججز کے سپورٹ کیا جا رہا ہے اور سوو موٹو کیسز میں نہیں شامی صاحب وہ تو آپ کل بھی واضح کر چکے ہیں کہ کانٹینٹ کے اوپر تو کوئی بھی نامبر وقیل جو ہے چاہے وہ حکومت کی حق میں ہوئی یا ان کے مخالف میں ہو وہ کانٹینٹ کی تو بات ہی نہیں کر رہا کیونکہ یہ وہی کانٹینٹ ہے جو جسٹس آسف صدیت خوزہ صاحب نے پروپوس کیا تھا جو ایک عرصے سے مختلف عدوار حکومت میں خواہش رہی ہے کہ عدالتی اصلاحات نافذ ہوں مسئلہ انٹینٹ کیا ہے تو انٹینٹ جو ہے اب اس کا آپ تائین کیسے کریں گے مسئلہ یہ ہے اس انٹینٹ کے اوپر عمران خان صاحب ایک ٹویٹ کی صورت میں فرماتے ہیں کہ یہ مجرموں کا ٹولہ ہے جس نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا ہے اس کے اختیارات کو کم کرنے اور اسے نیچہ دکھانے کی کوشش کی ہے عوام بھرپور مضاحمت کر رہے ہیں اور یہ مضاحمت جاری رہے گی اچھا تازہ بھی انہوں نے جو ہمارے پروگرم سے پہلے جو تازہ ان کے افکار انٹویٹ کی صورت میں سامنے آئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پانچ رکھنی بینچ ہو یا پھر فل بینچ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں صرف اس بات کے جواب چاہیے کہ کیا الیکشن نوے روز کے اندر ہو رہی ہیں یعنی کیونکہ یہ قانونی اور آئینی پرویجن ہے اور ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسیمبلیوں کی تحلیل سے پہلے میں نے قانونی اور آئینی ماہرین سے مشورہ کیا تھا تب اسیمبلیوں کی تھی اور نوے دن سے اوپر جانا غیر آئینی ہے دیکھئے ان کے جو خیالات ہیں وہ قابل قدر ہیں بڑے توجہ سے ان کی بات سننی چاہیے جہاں تک نوے روز کے اندر الیکشن کا تعلق ہے یہ ایک الگ معاملہ ہے اور جہاں تک سپریم کورٹ کے جو اختیارات کے معاملے میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے اور سپریم کورٹ پر نہ تو کوئی حملہ ہوا ہے نہ اس کے اختیارات کم کیے گئے ہیں جو آئین میں بھی لکھا ہوئے ہیں سپریم کورٹ کیا ہے سپریم کورٹ چیف جسٹس کا نام نہیں ہے سپریم کورٹ چیف جسٹس اور ججوں کے مجموعے کا نام ہے دونوں مل کر سپریم کورٹ بنتے ہیں تو اس لیے اگر سو موٹو کیسز میں اور ون ایٹی فور تھری کے کیسز میں ایک تبدیلی کی گئی ہے پرسیجر میں تو کوئی عدالت پر حملہ نہیں ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں ہاں یہ بات ہے اس کی ٹائمنگ جو ہے اور اس کی جو سیاسی انٹرپیٹیشن ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے تو جہاں تک کہ عمران خان صاحب کا تعلق ہے کہ یہ کہنے کا کہ نوے روز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جن ججوں نے اختلاف کیا ہے نا جسٹس منثور علی شاہ صاحب نے جسٹس مندقیل نے وہ بھی اس سوال پر نہیں وہ بحث کر رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو اس معاملے میں فیصلہ کیا ہے کہ انتخابات نوے روز میں ہو جائیں وہ وہاں زیرے بحث ہے اس کو تین دن کے اندر نپٹایا جائے ہاں نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیچے ہائی کورٹ میں معاملہ تھا وہیں فیصلہ ہونے دینا تھا جو عمران خان صاحب کی بات ہے یہ بات اپنی جگہ وزن رکھتی ہے کہ دستور کہتا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے اور اب لیکن جو پیچیتگی واقع ہوئی ہے الیکشن کمیشن نے الیکشن ملتوی کر دیئے ہیں اس کی وجوہات بیان کی ہیں جو مالی بھی ہیں لا آنڈ آرڈر کے حوالے سے بھی ہیں دہشت گردی کے حوالے سے بھی ہیں اور یہ مردم شماری کے حوالے سے بھی ہیں تو کئی وجوہات بیان کی ہیں اب وہ حکم جو ہے الیکشن کمیشن کا وہ عدالت کے سامنے ہے اب اس میں پھر یہ لیجسلیشن آ گئی ہے تو اب وکیلوں نے دیکھیں لاہور میں جو کنونشن ہوا ہے جو سپریم کورٹ بارس نہیں اس میں تو وہ کہتے ہیں چیف جیسا پاکستان عدلیہ کا وقار بحال کریں وہ بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ اس معاملے کو فل کورٹ کو ریپر کر دیں ججوں کے اندر جو اختلاف ہے کتنے جاج کس طرح سوچ رہے ہیں جو جوں کے اندر تو اختلاف ہوتا بھی ہے نا کیونکہ ایک انٹرپیٹیشن کا اختلاف ہوتا ہے لیکن اس کا ایک دائرہ ہے تو اب ہونا یہ چاہیے چیف جسٹس جو ہے وہ اس صورتحال کو سنبھالیں فل کورٹ بنا دیں اور یہ سارے معاملات وہاں بے ہو جائیں اس کے بعد میرا خیال سپریم کورٹ جو ہے اس کے حکم سے کوئی سرتابی کی مجال نہیں ہونی چاہیے کسی کو کہ الیکشن الیکشن کمیشن ملتبی کر سکتا ہے اس پر فیصلہ ہو جائے یا جو وجوہات بیان کی گئی ہیں وہ شافی وجوہات ہیں اس پر فیصلہ ہو جائے اگر انتخابات جو ہیں ان کی تاریخ نہیں دینی ہے یا اسی تاریخ کو کرانا ہے اس کے بارے میں بھی تیہ ہو جائے تیگہ ساری باتیں اگر سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ میں تیہ ہو جائیں کاش کاش ایسا ہو جائے شامی صاحب آپ سادہ ہمارے کرسے سے آپ یہی حکمت کی تدبر کی بات کر رہے ہیں فہم کی بات کر رہے ہیں فراست کی بات کر رہے ہیں جو سامنے کی حقائق آپ کے سامنے ہو رہے ہیں اس سے آپ بھی تشویش میں اور مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں دیکھ کے حالات دنبر جب آپ سے بات ہوتی ہے آپ نے بھی ایسے حالات دیکھے لیکن اس طرح کی جو اس طرح کی جو کرائسس ہے اس طرح کی جو تقسیم ہے اس طرح کی جو پولرائزیشن ہے یہ تو شاید پہلے نہیں تھی سپریم کورٹ میں بہت کچھ ہو چکا ہے جسٹس سجادہ علی شاہ کے معاملے میں سپریم کورٹ دو عشتوں میں بٹ گئی تھی پھر میجوریٹی جو جج تھے انہوں نے ان کے خلاف فیصلہ کیا اور اس طریقے سے ایک نیا چیف جسٹس پھر مقرر ہوا معاملات آگے چلے اور آپ جب پروید مشرف ہے اقتدار سبالا تو اس وقت تو انہوں نے جو پی سیو جاری کیا اس پر حلف اٹھانے سے انکار کر دیا سپریم کورٹ کے ججوں کی بڑی تعداد نے تو جسٹس سعید الزم صدیقی صاحب اور جسٹس ناصر حسلم زاہد صاحب جسٹس خیل و رحمان خان صاحب یعنی کئی جو سینئر جج تھے سپریم کورٹ کے وہ انہوں نے استیفہ دے دیئے جی جی انہوں نے حلف اٹھانے سے انکار کر دیا ایک نئی سپریم کورٹ وجود میں آئی جو جسٹس ارشاد اثنخہ چیف جسٹس تھے اور پھر اس نے وہ معاملہ سنا اور اس میں یہ تیہ کیا کہ تین سال کے اندر اندر الیکشن کرا دینے چاہیے اور سر دیکھیں نا اس میں ایک فرق ہے میں آپ سے ارز کرنا چاہ رہا ہوں آپ اجازت نہیں دیتی ہماری موضوع کاف جو رکھی ہیں آپ نے ادارتی ارز یہ میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ تب تو یہ پتا تھا کہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر آیا ہے جس کے تابع چیزیں ہو رہی ہیں اور یا تو پی سیو کے تحت جانا ہے یا پھر آئین کے ساتھ ہیں اب اصل علمیہ یہ ہے کہ اب یوں لگتا ہے کہ ایک فریق یا ایک پلڑے میں بیٹھے لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ حق پہ ہیں اور دوسرے پلڑے میں یا دوسری سائٹ بیٹھے لوگ سمجھتے ہیں چاہے وہ عدالت میں ہوں یا کسی ادارے میں ہوں یا میڈیا میں ہوں کہ وہ حق پہ ہیں تو جب یہ مسئلہ ہو جائے تو پھر میرا خیال ہے زیادہ تشویش کا پہلو نکلتا ہے نہیں دیکھیں کہ آپ دونوں یہ سمجھ رہے ہیں اب فیصلی دیکھ لیں نا آپ سر نہیں درست کریں دونوں سمجھ رہے ہیں اب سوال یہ مجورٹی کس کے ساتھ ہے مجورٹی کی عوام کی نہیں نہیں ججوں کی یہ بھی تیہ کرنا مشکل ہے نہیں نہیں اگر مجورٹی کا مسئلہ حل ہو جاتا سر تو میں آپ کو چلیں خبر ہی سمجھیں اگر مجورٹی کا تصور یا اس کا قائدہ یا اس کا احاطہ ہو تو فل کوٹ بن جانا تھا نہیں بن رہا تو اس کا مسئلہ یہی ہے پہلے ایک بات سن لیں سر عدلیہ سے جو ہماری توقع ہوتی ہے یا جج صاحب جو آتے ہیں جب سمات شروع کرتے ہیں وہ گھر سے فیصلہ کر کے نہیں آتے ہیں نہیں آتے ہیں وہ دلائل سنتے ہیں اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں حسن زن تو یہی رکھنا چاہیے ہیں نہیں یہی یہی طریقہ ہے کوئی عدلیہ کا کوئی جج یا کوئی چیف جسٹس اس کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جاتا کہ فیصلہ اس نے کر دیا ہے اور اس پر بزد ہے کہ اس کے مطابق عمل ہو اس کو فیصلہ دلائل سننے کے بعد فریقین کے لکھ کرنا ہوتا ہے اور اب یہ جو یہ کوئی زد کا مسئلہ نہیں ہے یہ اناک کا مسئلہ نہیں ہے آپ بجائے دو جاج ایک بات کر رہے ہیں تین جاج ایک بات کر رہے ہیں چار جاج ایک بات کر رہے ہیں سارے ایک کٹھے بیٹھ جائیں کہ یہی لوگ کہہ رہے ہیں قانون دان بھی یہ کہہ رہے ہیں سیاست دان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے جاج کٹھے ہو جائیں ساری بات سن لیں اور مجورٹی ان کی جو ہے جو فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا چلی آمیر سعید عباسی صاحب کوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ چیزوں کو چیزوں کو سل جانا چاہیں تو ایک صدت سے شروع ہو جائیں اور الجانت چاہیں تو دوسرے صدت سے شروع ہو جائیں سار چیزیں تب سلجائی جا سکتی ہیں جب انا ایگو اور پولٹیکل ازائم آپ کے ذہن میں نہ ہوں آئین کی سربلندی گرینڈ ڈائیلاغ قوم کی بہتری آپ کی فوقیت ہو انفاشنٹلی یہ کسی بھی شعبے میں یہ نظر نہیں آ رہا جو آپ ہمیں تجویز کرتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہمیں یہ اس طرح کی بددومانی نہیں کرنی چاہیے میں تو حسن ازان رکھ رہا ہوں اس لیے اپنے لفظ ساتھ رکھ رہا ہوں یہ جو اسلوب ہے نا یہ اسلوب جو ہے یہ سیاستدانوں کو زیب دیتا ہے ہمیں زیب نہیں دیتا اور دوسری بات یہ ہے جو جج ہیں ان سے یہ توقع کی جانتا ہے نہیں ان کی تمہیں بات ہی نہیں کر رہا میں تو مجموعی تاثر معاشر کا بیان کر رہا ہوں کوئی زیرے پیس نہیں لائے جاتا ہے جب ایک بڑا فورم موجود ہے ایک سپریم کورٹ ہماری موجود ہے سب سے بڑی عدالت ہے وہ سارا فیصلہ کر دے اور ہمارے ہاں روایت رہی ہے دلفکالی بھٹو کیس ان میں بھی پوری کورٹ بیٹھی لسط بھٹو کیس جب بیاؤلا کا مارشنلاز کو چیلنج کیا گیا تب بھی پوری کورٹ بیٹھی پوری کورٹ بیٹھ کے یہ کر دے اس کا نتارہ کر دے اگر میجارٹی ججز کی جو بھی انٹرپرٹیشن کرے گی اسے قبول کر لیا جائے گا معاملہ جاتا دکھائی نہیں دیتا یہ میری ذاتی رائے ہے سر یہ تو آپ کی آپ کا سوے زن ہے اور میرا حسن زن یہ ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ بڑے متحمل اور بردبار اور متین شخص ہیں کوئی شک نہیں اور ان کی نظر ہے قانون پر آئین پر اور ملک کے سیاسی حالات پر وہ ایسا راستہ نکالیں گے جو ڈیویجن نہ کرے وہ تقسیم کو ختم کرے در تقسیم نہ کرے دیا ہے ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ بڑے خوف خدا وہ رکھتے ہیں عبادت گزار رہے ہیں اور ترجمہ کر رہے ہیں قرآن شریف کا انگریزی زبان میں جناب چیف جسٹس جو ہیں ان دنوں ترجمہ بھی کر رہے ہیں تفسیر بھی لکھ رہے ہیں تفسیر بھی لکھ رہے ہیں تو اپنا جو وقت ہے ان کا کورٹ کے علاوہ وہ زیادہ تر وہ انہی معاملات پر جو مذہبی اور دینی ہیں ادھر ان کی تبقیل صوفی منش ہے صوفی منش ہے اس کی گواہی ساکم نصار صاحب بھی دے رہے تھے بہرحال آمیر صدبائی صاحب آپ کو زحمت دے رہے ہیں مسلسل جب تک یہ سماعت جاری ہے آپ بھی جاری ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں آج تو سماعت نہیں ہوئی نا ہاں جی یہ بتائیں بینچ ٹوٹ گیا کب کیسے مخصر احوال اور پھر آگے چلتے ہیں جو تازہ سوال ہے کہ اب کیا بینچ کی صورت ہوگی جامی صاحب گزشتہ روز جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جو تین رکھنی بینچ تھا اس میں سے دو ججز نے یہ رائے دے دی تھی کہ آئین کے آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کے تحت جو آسخود نوٹس یا براہراست جو سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر ہوتی ہیں ان کیسز میں جب تک رولز میں امنمنٹ نہیں ہوتی یا رولز سیٹل نہیں ہوتے تب تک ان کیسز کی سماعت نہ کی جائے یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین خان کی طرف سے یہ حکم نامہ جاری کیا گیا تھا گزشتہ روز اس حکم کے بعد یہ ایکسپیکٹ کیا جارہا تھا کہ جسٹس امین الدین خان کیونکہ اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں تو شاید وہ بینچ میں نہ بیٹھے ہیں اور ایسا ہی ہوا کہ آج جب سماعت شروع ہوئی پہلے ساڑھے گیارہ کا وقت تھا اس کے بعد جب تھریٹی منٹس کا ڈیلے ہوا تو پھر یہ پتہ چل گیا کہ اس میں بینچ یہ ٹوٹنے جا رہا ہے تو یہی ہوا کہ جیسے ہی سماعت شروع ہوئی بارہ بجے تو چیف جسٹس نے کہا کہ میرے جو برادر جج ہیں جسٹس امین الدین خان وہ بات کرنا چاہتے ہیں انہوں نے بات شروع کی انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز جو تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے اس میں میں بھی اس میں سگنیٹری ہوں اور ہم نے ایک قرار دیا تھا کہ آئین کے آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کے تحت جو آسخود نوٹس کیسز یا جو برائرات سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر ہوتی ہیں ان کیسز کی سماعت نہ کی جائے لہٰذا مناسب یہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بینچ کیونکہ سماعت کرنے جا رہا ہے اس کی مزید میں سمجھتا ہوں کہ اب میں اس بینچ کا مزید حصہ نہیں رہ سکتا لہٰذا میں ریکیوز کرتا ہوں اور یوں تمام جو فاضل ججے سائبان ہیں وہ اٹھ کر چلے گئے اور یوں یہ بینچ ٹوٹ گیا اور اس کے کئی گھنٹے تک جو ہے وہ انتظار کیا جاتا رہا کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا اور چار بجے دوبارہ عدالتی عملہ آیا اور انہوں نے آ کر یہ بتایا کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ کیس اب کل دوبارہ سماعت کے لیے مقرر ہوگا کل صبح ساڑھے گیارہ بجے بینچ سماعت کرے گا لیکن اس بینچ میں کون کون شامل ہوگا اس کا اعلان تو نہیں کیا گیا لیکن یہ ضرور کہا گیا کہ جسٹس امین الدین خان اب اس بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے لیکن یہ بینچ اب کل نیا بینچ جو ہے وہ کل صبح ساڑھے گیارہ بجے اس اہم کی اس کی دوبارہ سماعت کرے گا نہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ امر شامل صاحب ایک امر کے کچھ در پہلے آپ کے ہی کوٹ کے باہر جو ساتھی موجود ہوتے ہیں یہ اطلاع بھی ملی کہ غالباً نیا بینچ نہیں بنے گا کیونکہ جو رولز اور ریگولیشنز ہیں وہ آ چکے سینٹ سے بھی منظور ہو چکے تو وہ بھی ایک ذہن میں ہوگی فکر تو یہ جو باقی ماندہ جا جائیں یعنی چار یہی سماعت کرے گا جی اس بات کا کبھی مکان ہے ہم نے جو عدالتی عملہ جب آیا ان سے بڑا سپیسیفکلی میں نے یہ پوچھا کہ کیا باقی چار ججز سنیں گے تو انہیں کہا کہ اس بات کا فیصلہ بعد میں ہوگا وہ آگاہ کر دیا جائے گا یا تو آج شام کو یا کل صبح ہی لیکن یہ ضرور واضح کر دیا گیا ہے کہ جسٹس امین الدین خان نہیں ہوں گے لیکن اس میں ٹیکنیکل جو وجہ ہے کہ یہی بینچ چار رکنی سماعت کرے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اگر نیا بینچ بنے گا تو وہ زیرو سے کیس کی سماعت شروع کرے گا تو اس لیے نیا بینچ کبھی مکان ہے کہ نہیں بنے گا اور یہی چار رکنی بینچ جہاں تک سماعت رکی تھی اسی سے آگے بڑھائے گا اس مقصد کے لیے کیونکہ جلد سے جلد عدالت اس کو کنکلوڈ کرنا چاہتی ہے سو نیا بینچ کبھی مکان ہے کہ نیا نہیں بنے گا بلکہ یہی جو چار رکنی بینچ ہے جو پانچ کے بعد ایک میمبر کے جانے کے بعد خالی ہوئے وہی بینچ سماعت کرے گا مکان ہے دیکھیں اگر چار ججوں پر مشتمل بینچ ہے تاب بھی تین جو ہیں جج ایک طرف ہوں گے تو مجارٹی ہوگی اور اگر پانچ ججوں پر مشتمل ہو تو پھر بھی تین جو ہیں ان کی مجارٹی ہوگی تو مجارٹی جو ہے وہ تو وہیں کی وہیں رہے گی جو فیصلے کیلئے ضروری ہے ابھی جامی صاحب کہہ رہے تھے کیونکہ سینٹ سے بھی بل مندور ہو گیا ہے اس لیے اس کے بھی معاملات مگر وہ سینٹ سے تو مندور ہو گیا ہے ابھی صدر پہ دستخط ہونے ہیں ابھی وہ قانون نہیں بنا تو اگر قانون بن جاتا تو پھر وہ نافذ ہو جاتا تو ابھی اس کا کوئی اس بل کا کوئی تعلق نہیں ہے جو بینچ فارمیشن کے حوالے سے تو براہ دیکھتے ہیں ایک دن انتظار کریں جی بلکل اس بینچ اس کا کوئی طالب ہے جی تو اباسی صاحب جی بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں ایک دن انتظار کرنا پڑے گا جی بلکل سر آپ کو چھٹی نہیں ہے آپ کو آپ کے لئے چھٹی نہیں ہے ہمیں البتہ یہاں بریک لینے ہیں آپ سے انشاءاللہ کل بات ہوگی بہت شکریہ آمی صاحب آپ نے مسلسل چار روز نہ صرف دنیا نیوز کے لئے بھی اور بلکل پروگرام نقطہ نظر کے لئے بھی آپ نے ریپورٹنگ کی اور اپنا ترزیہ بھی پیش کیا اس اہم ترین کیس کے حوالے سے ناظرین ایک چھوٹی سی بریک ہے پھر اسی معاملے پہ آگے بڑھتے ہیں ایک اور سینے صحافی ہمارے ساتھ جوڑے ہوں گے ان سے بات کریں گے بلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے تھے کہ اب جناب چیف جسٹس آپ کا کیا فیصلہ لیں گے تو جو آمیر نے بھی بات کی کہ ان کو بھی یہ لگتا ہے چونکہ کوٹ رو میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کی جو سنگن ہوتی ہے عدالتی حملے سے اور دیگر جائے سائبان سے بھی تھوڑی بہت ان کی نشست ہوتی ہے اس سے تاثرات بنتے ہیں سر یہ میری تو ذاتی خبر یہی ہے کہ نیا بینچ نہیں بن رہا اور جو فل کوٹ والی بات ہے وہ بھی فیلحال اس میں نہیں ہے تو جو باقی ماندہ چار ججز رہتے ہیں میری اطلاع یہ ہے کہ چیف جسٹس آپ کوشش کریں گے تو ازرٹ ہمسیلف دیر ان چار کے ساتھ مگر عدالت کے معاملے میں قیاس آرائی مناسب نہیں ہے ایک خبر ہے سر یہ یہ خبر نہیں ہے یہ قیاس آرائی ہے چلے اسے پھر یہی روک دیتے ہیں آگے چلتے ہیں آگے جو ریفرنس واپس لیا جناب جسٹس فائزی صاحب کے خلاف بدنی ہے کوئی ریفرنس نہیں تھا کیوریٹیو ریو تھا یعنی ایک ریویو ہو چکا تھا اس کے بعد ایک دوسرا ریویو جو ہے جسے جسے میں کہوں ریویو کہیں کیوریٹیو ریویو کہلیں یعنی بدت بدت ریویو جو ہے بدتی ریویو کیونکہ اس سے پہلے پاکستان میں تو اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ ریویو کے اوپر ریویو کیا جائے لیکن انڈیا میں ایک آت بار ایسا ہوا ہے شاید اور انہوں نے ایک کیوریٹیو ریویو انڈیا میں ہے کی اجازت دی ہے اب اگرچہ وہاں بھی کوئی معمول نہیں ہے تو ہمارے فروغ نسیم صاحب نے یہ ایک جدت پیدا کی تھی اور ایک یہ ریویو دائر ہوا تھا یعنی جو ریویو ختم ہو چکا خارج ہو چکا اس پر پھر ریویو داخل کیا جائے تو اب فیڈرل کورمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ واپس لے لیا جائے وہ نظرسانی جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے اور اس طریقے سے جو قاضی ایسا صاحب کے معاملے میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ فائنل ہو گیا اور کوئی اب اس پر بحث نہیں ہوگی ٹھیک آج ایسا صاحب یہ بل بھی سینٹ سے منظور ہو گیا میں نے ارس کیا لیکن اس ساری صورتحال پر جو خاجہ عاصف صاحب اور عظم نزیر تعلق صاحب فرما رہے ہیں ذرا وہ دیکھنے سے تعلق تاہرہے ہیں دیکھیں خاج صاحب کیا کہہ رہے ہیں دیجئے سر تو مرحبی بات یہ ہے کہ جو سیاستدان ہیں اگر وہ اپنے معاملات خود تیکھ کر لیں کرتی نہیں ہے تو انڈیا میں انڈیا میں کتنی دخواستیں ایسی جاتی ہیں سکریم کورٹ میں یہ بھی آپ دیکھیں نا تو جب آپ آپس میں تیہ نہیں کریں گے اگرچہ ابھی وہاں بھی ایک شور بچا ہوا ہے جو راہول گاندھی ہیں اور ڈیفیمیشن والے کیس میں ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا ہے اور ان پر ایک کیس بنا ڈیفیمیشن کا حد تک عزت کا یعنی انہوں نے ایک تقریر کرتے ہویا کہا تھا کہ جو بھی یہ چور ہوتا ہے کئی مودیز جو تھے ان پر الزامات دے تو انہوں نے کہا اندر اندر مودی کی حتہ کیا نہیں مودی قبیلے کی انہوں نے کہا جو بھی چور ہے وہ مودی چور مودی نکلتا ہے تو ایک جو مودی قبیلے کا ایک شاستہ اتنے حضت کے عزت کا دعویٰ کر دیا اب اس میں وہ مقدمہ چلتا رہا اور ابھی سبھارڈی نے کوٹ میں ہے انہوں نے دو سال قید کی سزا دی اب دو سال قید کی سزا اگر کسی کو مل جائے قانون ساز کو تو اس کو پھر وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے تو فوری طور پر لوگ سبھار نے نوٹیفکیشن جاری کیا اور کہا کہ جناب یہ یہ آپ میمبر نہیں رہے تو اس پر اپوزیشن کٹھی ہوئی ہے انگامہ ہو رہا ہے کہ بھئی ابھی تو اس پہ اپیل ہوگی پھر اس کے مسائل ہیں تو آپ نے یہ اتنی جلدی کیسے کر دیا وہاں بھی یہ عدالت میں مگر وہ ڈسکوالیفائیشن کا کیس ہے تو بات یہ ہے کہ آپ جتنے معاملات خود تیہ کر لیں اتنا ہی اچھے ہیں خاجہ صاحب یہ بات کر رہے تھے بڑی اچھی بات ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آئین توڑ دیا صدر عرف علوی نے عمران خان صاحب نے سپیک ڈپٹی سپیکر نے تو پھر جب آپ پھر اگر آئین توڑ دیا ہے تو اس کا فیصلہ پھر کون کرے گا تو یہ بات ضرور تارر صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں قوانین بدلنے کے لیے ہوتے ہیں آپ دیکھیں اسی لیے اشتہاد کی ضرورت ہوتی ہے میں نے مقصد قوانین مستقل نہیں ہوتے حجہ صاحب وقت تھوڑا کم ہے حسنات ملک صاحب کو ہم نے زحمت دیئے سینئر صاحب کی ہیں کوٹ کورٹ کرتے ہیں ان سے بھی سن لیتے ہیں حسنات صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا بینچ ٹوٹ گیا نیا بینچ بنے گیا یا چار اکمی قسمات کرے گا چل کیا رہا آپ کو سمجھ کے آ رہے کہ اس وقت ہو کیا رہا وہاں اسلامباد میں اور کورٹ میں دیکھیں جو ہم دیکھ رہے ہیں تقریبا سنس جسر قاضی فائیسہ کیس کہ جو ججز میں اختلافات ہیں وہ نظر آ رہے ہیں مخلف فیصلوں میں اور اب وہ اختلافات زیادہ مزید کھل کے آ گئے ہیں کہ ان میں بینچز کی کمپوزیشن جو چیف جسر صاحب کر رہے ہیں اس پہ بھی اعتراضات آ رہے ہیں یہ صرف جسر قاضی فائیسہ نہیں ہے اور ججز بھی اس پہ اعتراضات جو ہیں وہ اٹھا رہے ہیں کہ جو بینچ کانسٹیوٹ کرتے ہیں چیف جسر چاہے وہ سپیشل بینچ ہے لاجر بینچ تو ان میں جو جس طریقے سے ان کی سیلیکشن ہوتی ہے ججز کی وہ اختیار جو چیف جسر کا ہے وہ ریگولیٹ ہونا چاہیے سپریم کورٹ کے روز کو یا وہ چین آمینڈمنٹ کرنی چاہیے تو حسنان صاحب وجہ اس کی یہ ہے کہ قانون تو بل گیا نیا اب آپ یہ بتائیں کہ یہ حل کیا ہے فل کورٹ جو ہے اس کو طلب کیوں نہیں کیا جاتا وہ معاملہ تیہ کر لے دیکھیں فل کورٹ کی یہ بات ہم اپس میں بھی صافی کرتے ہیں کہ کیوں چیف جسر جو ہیں وہ فل کورٹ نہیں بلاتے دوسرا یہ ہے کہ کیوں سینئر پونی جسر قاضی فائیسہ جسر سردار تاریخ جو تیسے نمبر میں کسی بھی ایک ہائی پرفائل پورٹیکل کیس میں کسی بینچ میں ان کو حصہ نہیں بنایا اس کی وجہ جو ہمیں سمجھ آتی ہے ایک تو یہ ہے کہ اتنی زیادہ پولرائیزیشن ہے کہ انہیں اندازہ ہے کہ بینچ جب بنے گا تو سوال ایسے دوسری سائٹ سے ہوں گے کہ جو ساکم نسائر صاحب سے لے کہ اب تک جو وان ایٹی فور تری میں جو کچھ ہوتا رہا تو ان ججز پہ بھی سوال اٹھیں گے جب اگر دوسرے ججز کو بٹھایا گیا دوسرا یہ ہے کہ جو جسٹس کازی فائیسہ کیس میں ہم نے دیکھا کہ جو فلکھوٹ بنا وہ ایکپریئنس بھی اچھا نہیں رہا اس میں پھر یہ ہوا کہ وہ جو ہے معاملات اس طرح چلے کہ جسٹس جسٹس عمرتہ بندیال منالٹی میں چلے گے اور دوسرے ججز ڈومینٹ ہو گے تو یہ فیکٹس ہیں جن کو آپ مگر حسنات صاحب یہ ججوں ججوں کے ہاں کوئی زد تو نہیں ہوتی نا اپنی اپنی انٹرپیٹیشن ہوتی ہے کوئی منورٹی میں جائے یا میجورٹی میں جائے اس سے کیا فرق پڑتا ہے یہ بالکل یہ اس میں کوئی شک نہیں سب سے جو جس کی سب سے زیادہ اس وقت چیف جسٹس صابق جن کی بہت زیادہ عزت کی جاتی ہے وہ ناصل ملک ہیں ہم نے دیکھا کہ ستارویں ترمیم کا اٹھارویں ترمیم کا جو کیسہ سترہ ججز کا بینچ تھا اس میں وہ منورٹی میں ان کے ساتھ ایک جج نے اتفاق کیا وہ تو اور سارے وہ بہت منورٹی میں تھے تو لیکن اس میں ان کی جو قدر مندلت ہے وہ اس میں کمی نہیں آئی ہر کوئی ان کو سب سے زیادہ رسپیکٹ کرتا ہے ناصل ملک صاحب کی تو یہ میرا خالہ ہے کہ جو ڈیسنٹ ہے وہ بھی اس کو سننا چاہیے اور کیونکہ یہ اختیار جیسیس کا ہے بینچ بنانے کا اس میں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ کل کل کے بعد معاملہ مزید الجھے گا سلجھاؤ کا امکان نہیں ہے یہ بالکل کیونکہ حکومت کے جو وقلاء ہیں وہ تو یہ سوال اٹھائیں گے اور الیکشن کمیشن نے دوبارہ جو ارفان قادر صاحب کو انگیج کی ہے وہ آج تیاری کر کے آئے ہوئے تھے تو ارفان قادر صاحب میبھی اس پہ سوال اٹھائیں کہ جی کیسے بیٹھے ہیں پھر ایک ان میں سے جو چار ہیں ان میں سے ایک جج آلریڈی ریکیوز کر چکے تیال ہے اسی میٹر میں ان پہ بھی اتراز آئے گا تو یہ آسان نہیں ہوگا لیکن میرا خیال ہے کہ بینچ ڈیٹرمنٹ ہے کہ آلریڈی ان کا مائنڈ بنا ہوا ہے وہ کل فیصلہ مقصد بتائیں کہ کل اگر یہی چار اپنی بینچ سماعت کرتا ہے اور جیسیس مندوخیل صاحب کل ہی کہتے ہیں کہ وہ بھی اٹھنا چاہتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ آج وہ بولنا چاہ رہے تھے لیکن بینچ اٹھ گیا لیکن لگ رہا ہے کہ وہ ریگوز نہیں کریں گے میبھی ریسائنٹ تو کریں گے اس فائنل آرڈر میں لیکن جو تین ججز ہیں ان کا تو ایک ہی جو ہم نے دیکھا کہ چار سال سے ان کا ایک ناظرین پروگرام میں چھوٹی سیکھ بریک آیا چاہتی ہے آپ سے ملتے ہیں چھوٹی سیکھ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا مزید بھی دو موضوعات تھے جنرل بازو صاحب خبروں میں تھے صدر مملکت کے انٹرو تھا لیکن اس سے پہلے ممتاز طاہر صاحب کا میں ذکر کرنا چاہوں گا شامی صاحب کی بڑی ان سے رفاقت بھی رہی ممتاز طاہر صاحب ہمارے سینئر ترین ایڈیٹرز اور پبلیچرز میں سے تھے روزنا ماہ آفتاب کے چیف ایڈیٹر تھے اور ملتان سے اس کا آغاز کیا پھر لاہور تک پہنچے اور ایک بڑا مقام بنایا بڑا نام کمایا اور جو علاقہ ہی صحافت ہے اس کے حقوق کے لیے ہمیشہ لڑتے رہے جو پاکستان قومی اتحاد کی مومنٹ تھی اس میں بڑا کردار ادا کیا اس میں نمایا ہوئے پھر تحریک اس سے پہلے تحریک تحفظے ختم نبوت نے بڑا اہم کردار ادا کیا نات خان بھی تھے اور یعنی اخبار نویس بھی تھے اور اسی ایک ایسی سال کی عمر میں انتقال کر گئے آج آج صبح اٹھے ہیں تحجد کی نماز ادا کی ہے اس کے بعد کچھ طبیعت خراب ہوئی ہے اور دو ہچکیوں میں ہو گیا بیمار غم تمام دل دیکھتے رہے وہ جگر دیکھتے رہے زہر کی نماز کے بعد ان کی ان کی جنازہ کی نماز ادا ہوئی اور پھر ملتان ان کی میجت لے جائی گئی کیونکہ وہیں سے ان کا تعلق تھا وہیں ان کو آج دفن کیا جائے گا اور دل جو ہے بڑا بجھ گیا ہے بڑا ایک قریبی تعلق تھا اشروں کی دوستی تھی دو دن پہلے میرے پاس آئے ہیں مٹھائی لے کر آئے ہیں وہ میں حلال امتیاز ملنے کی خوشی میں بیٹھے رہے ہیں اور پھر ان کا دفتر جو تھا آفتاب کا لاہور کا اس میں آگ لگ گئی تھی کئی مہینے پہلے اس آگ کا وہ کمپنسیشن اس کی تھی بہت کچھ جل کے خاک ہو گیا اور چیف منیسٹر تھے اس وقت حمدہ شہباز صاحب وہ ان کی حکومت آئی چودی پرویزلائی کی حکومت آئی چلی اب محسن علی اللہ تعالی تاک کی حکومت آئی وہ مقدمہ جو ہے ان کا اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا وہ وہیں اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں حوصلہ دے یہ غم برداشت کرنے کا ان کے بیٹوں کو ان کے کارکنوں کو آمین سروا ختم ہو گیا پروگرم کا انشاءاللہ اگلی ہفتے جب آئیں گے تو امید ہے کوئی صورت حل واضح ہو چکری ہوگی کہ انتخابات کے التواز جو اس پر سپریم کورٹ کیا سوچتی ہے کون سب انسامات کرے گا حکومت کی کیا اگلا ایکشن ہے امران خون صاحب کیا اگلا لاحہ عمل اختیار کرتے ہیں لیکن اس بیچ جنرل ریٹائر باجوا صاحب پھر سے خبروں میں میرا تو بڑا پسنددہ موضوع ہے باجوا لیکس لیکن شامی صاحب اس کو غور طرح سے دیکھتے ہیں اور پھر صدر مملکت نے انٹروئے کل دیا تھا حامد میر صاحب کو اس کے اوپر بھی ہم نے تفصیل سے بات کرنی تھی وہ بھٹو شہید اور عاصف علی زرداری صاحب کی سیاست کے محترف ہو رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا ایک پروگرام میں نے شامی صاحب کے ساتھ مرزا سولنگی صاحب کے ساتھ کیا تھا کہ یہ جو پی ٹی آئی اور پیپس پارٹی کے بیچ میں ربط ہے نا یہ خارجس نہیں وہ جو کھپے پاکستان کا نارہ لگایا اس پہ کہتے ہیں اس کے محترف ہیں وہ اس کے محترف ہیں چلیں اس پہ اگلے ہفتے پروگرام میں بات کر لیں گے ناظرین آج کے لئے اتنی اجازت دیجئے اللہ حافظ